اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زید میں ہوں حفظہ آصیف بولٹن میں ساتھ دیں گے حمزہ شفیق بھی ہیڈلائنز آپ نے جانی بھیا کو بتائیں نومائی کی کیسز کی سماعت کرنے والے جج کے خلاف ریفرنس دائر پنجاب حکومت کی جانب سے ریفرنس دائر کے جانب پر کیسز کی سماعت بغیر کاربائی کے ملتوی کر دی گئی راولپنڈی کی انصداد دہشتگردی عدالت میں شیخ رشید شہریار افریدی زرتاج گل سمابیہ تاہر اور راجہ بشارت پیش ہوئے شیری مزاری کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے اپنے ہی لگائے جج کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا اب کہہ رہی ہے کہ اس پر اعتماد نہیں یہ تو قانون کا تماشا بنا دیا گیا ہے پی ٹی اے رہنماؤں کے خلاف نو مئی مقدمات پنجاب حکومت نے راولپنڈی کی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ملک اجاز عاصف کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا جج کے خلاف ریفرنس دائر ہونے کی وجہ سے عدالت نے شیخ رشید شہریار افریدی راجہ بشارت اور دیگر کے خلاف مقدمے کی سماعت بغیر کاربائی تیس اپریر تک ملتوی کر دی ملزمان میں مقدمے کی چالان کی نقول بھی تحال تقسیم نہ کی جا سکیں شیری مزاری کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے اپنے ہی تائینات کی جج کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے قانون کا تماشا بنا دیا گیا ہے پنجاب حکومت جس نے جج کو لگایا تھا اب کہہ رہی ہے ہمیں ان پر کانفیڈنس نہیں ہے اس کے خلاف ریفرنس کر دیا ہے یہ تو تماشا ایک ہو گیا قانون کا اسلامباد جوڈیشنل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کا کیس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور شبلی فراز انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہو گئے جائے تاہر عباس سپرا نے تفتیشی افسر سے اس تفسار کیا کہ شبلی فراز تفتیش کے لئے درکار ہیں تفتیشی افسر نے کہا کہ اب شبلی فراز سے تفتیش کی ضرورت نہیں ہے جائے تاہر عباس سپرا نے کہا کہ چالان جمع ہونے سے پہلے ایک ملزم کی درخواست سے بریت تائر ہوئی بریت بھی ہو گئی ایک ملزم کے لئے تفتیشی افسر کہہ رہا ہے شوائد نہیں دیگر کا کیا ہوگا انصداد دہشتگردی عدالت نے علی امین گنڈا پورو دیگر کی زمانت قبل از گرفتاری میں ستائیس اپریل تک توسی کر دی جو نیب نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو کلین چٹ دے دی نیب نے نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس میں شامل تفتیش کرنے سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درامت ریپورٹ اسلامباد کی اتصاب عدالت میں جمع کروا دی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عدالت نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس سے بری قرار دے سکتی ہے نیب کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے انیس سو ستانوے میں گاڑی اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کو تحفے میں دی گئے نواز شریف نے تحفے میں ملی گاڑی کو توشہ خانہ میں جمع کروا دیا بعد ازاں تحفے میں ملی گاڑی کو وفاقی ٹرانسپورٹ پول میں شامل کر لیا گیا نواز شریف نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں بلکہ وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے قریدی وزیراعظم خیر فختون خالی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ لندن فلان جیسے تجربات سے باہر نکلنا چاہیے ملک مزی تجربات برداشت نہیں کر سکتا بانی پی ٹی آئی نے کہا پاکستان کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں مریم نواز ٹک ٹاک پر حکومت چلا رہی ہے مولانا فضل رحمان کا ووٹ بینک کوئی نہیں مولانا فضل رحمان اپنا ریٹ لگوانا چاہ رہے ہیں تو بجائے اس کے بیٹھنے کے انہوں نے زور زبردستی اور ڈنڈے کے ذریعے قوم کے بار فصائیت کی جو غلط تھا دوبارہ لڑنے کا ہے پروگرام پھر موڈ ہے پھر حاضر اب تو مجھے خود لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس اخلاف اب تو میرا ورکر بھی سہرا لے گا مولانا اپنا ریٹ لگوارہ ہے میری ذاتی رائی ہے میں نے پارٹی کو بھی یہ رائی ریٹ لگوارہ ہے پھر لے دے کرے گا اپنے آپ کو مجھے بچہ کچھ نہیں ہے کمیٹی لے گا کوئی گورنر لے گا یا کوئی مال لے گا اور پھر میرے نوٹ بکھا میرا بھوٹ بڑھے تھے پھر کئی اور چل پڑے گی مریب نواز کے بارے میں کیا کہوں ٹک ٹاک کے اوپر حکومت چل رہی ہے سارا دن ٹک ٹاک چل رہی ہے ٹک ٹاکوں کے اوپر جو ہے کارکنگی چل رہی ہے جنرل اٹائٹ فیض امید پیز آباد دھرنے میں ملوث نہیں ہی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتی ہیں جو پیز آباد دھرنے میں ملوث ہیں ان کو پکڑیں راول پنڈی کی انصداد دہشتگردی عدالت میں میڈیا سے گپتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نہ فارم پینٹالیس فالو میں ہیں نہ سنتالیس فالو میں ہم آرام کر رہی ہیں آپ نے کہا ہے کہ ریفرنس آگیا ہے اس لیے انہوں نے سماعت نہیں کی اور یہ میری زندگی کا سیاسی زندگی کا پہلا واقع ہے کہ ایک سٹنگ جج کے خلاف جو کہ تاریخی کردار کا مانک ہے اور جس کے کردار پر قوم کو فخر ہے اس کو تیس تاریخ انہوں نے اٹجن کر دی ہے کیونکہ ریفرنس یہ آیا کہ یہ کیس نہیں سکتے پنجاب حکومت کی طرف سے سو اس لیے میرے پاس تو یہی خبر ہے باقی پیٹی آئی کے لیڈر آ رہے ہیں اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ انکواری کمیشن نے جنرل فیض امید کو کلین چیٹ دے دی ہے فیض آباد درنا کیس میں وہ تقیبات ہے وہ فیض آباد درنے میں ملوث نہیں تھے جو ملوث ہے ان کو پکڑیں بتائیں پر ویز اللہ کی ووٹرز اور پولنگ ایجنٹس کو حراسہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ہے لاہور ہائے کوٹ نے درخواست الیکشن کمیشن کو بھیجواتے ہوئے نپٹا دی ہے عدالت نے الیکشن کمیشن کو درخواست پر فوری پیسلہ کرنے کا حکم دے دیا بات کریں گے نمائندہ جی انہیں نباد الحق سے جی بادال حق بتائی گا لاہور ہائی کوٹ کے جرسی شاید بلی شاید بلال حسن نے سابق وزیرالہ پنجاب جو ہے پرویز رہی ان کے پرخواست پر سمات کی اور یہ درخواست جو ہے نپٹاتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اس معاملے پر قانون کے مطابق فوری احکامات کرنے کا احکامات کرنے کا حکم جاری کیا ہے عدالت میں درخواست میں یہ موقع استیار کیا کہ پرویز علاہ جمنی تنہابات میں امید با رہا ہے پی 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 پتی سے لیکن ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے فیملی کے جو عرقین ہیں ان کو جو ہے حراسہ کیا جا رہا ہے اس بارے میں جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے ایک پارٹی ایک فریق بنا ہوئے حکومت کچھ بھی کر لے روٹی اور نان کی قیمت کم نہیں کر سکتے پنجاب میں متحدہ نان بھائیوں نے صاف انکار کیا دیا اسوسییشن کی جانب سے علامیہ میں کہا گیا کہ مہنگ آٹا خرید کر سستی روٹی نہیں بیچ سکتے وزیر خوراک بلال یاسین کہتے ہیں کہ حکومتی احکامات پر عمل درامت کرائیں گے دوسری جانب انتظامیہ کا حکومتی احکامات نام ماننے والے تندور کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری آز بھی پنتالیس افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ متعدد ہوتیلز کو فیل کیا گیا پنجاب حکومت جو چاہے کر لے ہم روٹی سستی نہیں کریں گے متحدہ نان بھائی اسوسیشن کا اعلان تنور مالکان نے ہرتال کی بھی دھمکی دے دی متحدہ نان بھائی اسوسیشن کے علامی میں کہا گیا کہ لاہور کے بیشتر تندوروں پر نان اور روٹی کی پرانی قیمت بحال کر دی گئی ہے جب تک آٹے کا تھیلہ سولہ سو روپے اور میدہ سات ہزار پانچ سو کا نہیں ہوگا نان اور روٹی کی قیمت کم نہیں کریں گے ادھر لاہور میں حکومتی حکمات پر عمل نہ کرنے والے تندور مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن متعدد ہوتیل سیل کینٹ مرڈل ٹاؤن شالیمار شادمان اور دیگر علاقوں میں دو ہزار دو سو ستانوے مقامات پر چھاپے مارے گئے کارروائیوں میں ایک سو بائس مقدمات درد چار لاکھ سزائے جرمانے جبکہ پینتالیس افرات کو گرفتار بھی کر لیا گیا اسے جانے وزیر خوراک پنجاب علال یاسین کا کہنا ہے کہ روٹی کے نرخ مقرر کرنے سے قبل مکمل تحقیق کی گئی بیس کلو آٹے کے قیمت میں پانچ سو روپے کمی کی گئی اس کے باوجود خلابرشی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب مرم نواز شریف مختلف ازلا کے عرقین سبائی اسمبلی کی ملاقات ملاقاتوں میں عوامی مسائل اور ڈیولپنٹ پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا مرم نواز نے کہا کہ عرقین اسمبلی اپنے حلقے میں سرکار نرخ پر روٹی اور نان کی فروخت کی مونیٹرنگ کریں تو آپ کو بتاہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرم نواز شریف مختلف ازلا کے عرقین سبائی اسمبلی سے ملاقات کی ہے ملاقاتوں میں عوامی مسائل اور ڈیولپنٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا مرم نواز نے کہا کہ عرقین اسمبلی اپنے حلقے میں سرکار نرخ پر روٹی اور نان کی فروخت کی مونیٹرنگ کریں آگے بڑھتا کو بتائیں سبائی حکومت کے حکامات نظر انداز پیشاور میں روٹی کی قیمت میں کمی نہ سکی شہر بھر میں کسے بھی تندور پر سو گرام وزن کی روٹی پندرہ روپے میں دستیاب نہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ جینن کامران علی شاہ سے آٹھے کی قیمتوں میں کمی کے باعث سبائی حکومت اور محکمہ خوراک خیبر پکتن خواہ نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق سو گرام روٹی پندرہ روپے اور دو سو گرام روٹی تیس روپے میں فروخت کی جائے گی یہ نوٹفکیشن دو تین دن پہلے ہی جاری کیا گیا تھا شہریوں سے بات ہوئی ہماری تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا ہے اور وہیں ایک سو بیس گرام کی روٹی پندرہ بیس روپے میں وہ لینے پر مجبور ہے جس کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے جبکہ نانبائی اسوسیشن کے حوالے سے جب ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے سبائی حکومت کے فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے اور پشاور کے نانبائی جو ہے وہ سو گرام کی روٹی پندرہ روپے اور دو سو گرام کی روٹی تیس روپے میں فروخت کریں گے لیکن نہ تو حکومتی احکامات اور نانبائی اسوسیشن کی جانب سے فیصلہ تسلیم کی جانے کے باوجود پشاور میں روٹی سستی ہوئی ہے نان جو ہے وہ بیس روپے میں ایک سو بیس گرام جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے اور عوام کو اب تک کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا گیا ہے